ڈاکٹر صاحب مبارک تیار ہیں بلکل تیار کچھ تھوڑا سا بتائیں کرتے کیا ہیں میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں اور لر بی ٹی میں اپتھرمالوجی میں یہ تو ماشاءاللہ بڑی زبدس آگنیزیشن ہے یہ فری آف کاسٹ ہے اور ٹوٹل فری علاج ہوتا ہے تو آپ کا جو جوب ہے اس میں آخر کو گھر چلانے کے لیے یہ کیسے ہوتا ہے اس میں تو زیادہ تر والنٹیر ورک زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ پیڈ ہوتے ہیں اچھا تو کیٹریکٹ وغیرہ ہماری سب سے زیادہ سرجیز ہوتی ہیں دیلی ایٹی ٹو ہنڈرڈ پیشن کی سرجری ہوتی ہے اچھا ہمارے ملک میں عام ہے یہ کافی پاکستان میں ٹھارٹی سکس پرسنٹ لر بی ٹی سرجیز دیتا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی سر اور ہماری دل سے خواہش ہے کہ اللہ پاکستان آپ کو یہاں سے جتا کے لیے کر جائے اچھا اب آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے یہ سمجھ لیے کہ جیسے ایک انعامات کی ایک فہرست ہے شروع میں پہلی منزل جس پر آپ دیکھیں گے دس ہزار روپے لکھے میں سب سے نیچے یہ دوسرے سوال کے بعد آ جاتی ہے ہم آپ سے دو سوال کریں گے پہلے سوال کا آپ نے جواب دے دیا پہلا سوال پانچ ہزار روپے کا ہے دوسرے سوال دس ہزار روپے کا ہے تو جب آپ دوسرے سوال کے بعد جب آپ پہنچ جائیں گے تو دس ہزار روپے آپ کے ہو گئے اگر آپ مجھے کہیں گے جنید بھائی بس بہت ہے مجھے دس ہزار پسند ہے کافی ہیں میرے لئے تو ہم کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کے سامنے چیک بک پڑی ہے دس ہزار روپے لے کر آپ کو میں دے دوں اگر آپ کہیں گے نہیں میں نے آگے کھیلنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہر سوال کی ایک قیمت ہے لیکن آپ اس کے بیچ میں اگر رکھ کے جائیں گے تو پھر پہلی منزل پہ جو پیسے ملنے ہیں آپ کو وہی ملیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پچیس پہ آکے آپ نے کہا کہ بس مجھے پچیس دے دیجئے تو پچیس کو میں نے بیس میں ایڈ کیا وہ ایسے نہیں ہوگا وہ آپ کو منزل با منزل پیسے ملیں گے لیکن یہ پیسے آپ کے ایڈ ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ دوسری منزل پہ پہنچ جائیں گے جس پر پھر پچاس دا روپے کا انام ہے اور پھر عمرہ کا ہے وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا ڈاکٹ سب آپ کے پاس چار لائف لائنز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت ٹھیک ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے چار مشیر ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ایک سے ساتھ سوال تک تین مشیر آپ کے ساتھ رہیں گے سب سے پہلے آپ اپنے کسی دوست یا رفیق کو فون کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کال رفیق دوست کو فون کر لیا آپ دوسرے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو ہماری آڈینس سے پول لے سکتے ہیں ہماری آڈینس سے پوچھ سکتے ہیں بھئی کہ بھئی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا بھئی آڈینس مجھے بتائے کہ آپ میں سے زیادہ ترلونگی رائے کیا ہے کہ اس کا جواب گیا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر تیسرا ہے ہمارے یہاں پر ایک اگرہبر کہلیں ایک عالم ہے ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بھی ہیں محتی زبیر صاحب یہ جامع صفحہ ہے اس کے نائب محتمم بھی ہیں ماشاہ اور حدیث کے استاد بھی ہیں موجود ہیں بلکہ میں چاہوں گا کہ کیونکہ پہلا پروگرام ہے تو تھوڑا سا ان کا انٹرڈیکشن بھی کر لیں محتی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضرت یہ یہ جو انعامات ہم نے رکھے ہیں اس کے بارے میں اس کو ہم کیا کہیں ہدیہ کہیں انعامات کہیں کیا کہیں دین کی لائن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونسلی علی رسولہ الكریم ومعباد بائی جنید صاحب الف لامیم کا پروگرام ایک انتہائی علمی اور مقبولیت عامہ کا ایک دلچسپ پروگرام ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ما شاء اللہ بہت خوبصورت اور پیارہ پروگرام مناقض کیا جا رہا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کا یہ پروگرام جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے یہ دینی معلومات کے اندر آگے بڑھنے کے جذبے کو باقاعدہ ابھار رہا ہے اور دینی معلومات انعامات کا تبادلہ کروا رہا ہے امت مسلمہ کے اندر دینی معلومات کا شعور بیدا کرنے کی کوشش ہے جانتک آپ نے پوچھا انعامات کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مقابلے کے اندر جیت کے آنے والوں کو انعامات تقسیم فرمایا کرتے تھے علامہ ابن تین رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث مجھے یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بھڑ دوڑ کا ایک مقابلہ کروایا اور بھائی جنیت صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ پہلے نمبر پر آنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے آئے ہوئے خوبصورت تین کپڑوں کا جوڑا انعام کے طور پر دیا اور دوسرے نمبر پر آنے والے کو دو جوڑے تیسرے نمبر پر آنے والے کو ایک جوڑا اور چوتھے نمبر پر آنے والے کو ایک درہم اور پانچوے نمبر پر آنے والے کو ایک دینات اور چھٹے پر آنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی چاندی باقاعدہ انعام کے طور پر عطا فرمائی اور آخر میں فرمایا بارک اللہ فیکم و بارک اللہ فیکلیکم اللہ تعالیٰ تم سب کو یہ انعامات مبارک کرے تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جتنے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے بہت شکریہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو ڈاکٹ صاحب تیار ہیں باب سوالات کے لئے بلکل تیار ٹھیک ہے جی تو آئیے اپنے اس مقابلے کا آغاز کرتے ہیں